پردھان مندری موڈی نے ویکسین اور ویکسینیشن کے لیے کووین ایپ کی بات کرتے ہوئے بتایا کہ ویکسین کے لیے پراتھ مکتہ کرونا کے مریضوں کے علاج میں جھٹے ہیلتھ کیئر ورکرز اور پہلے سے گمبیر بیماریوں سے جوج رہے لوگوں اور بزرگ لوگوں کو دی جائے آپ کو بتا دے کہ ان سب ہی لوگوں کی جانکاری کووین ایپ پر ہوگی جنہیں چار پرارٹی گروپس میں باتا گیا ہے ہیلتھ پروفیشنلز، فرنٹ لائن ورکرز، پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ اور گمبیر بیماریوں سے جوج رہے لوگ اس میں موجود ہوں گے ان سب کو ملا کر فیلحال تیس کروڑ لوگوں کو اگلے سال جولائی تک کرونا ویکسین کی دوست دینے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے راجے سرکارے ان امارتوں کی پہچان کر رہے ہیں جنہیں ویکسینیشن بودھ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ان میں ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز کی شامل چیزیں نہیں ہوں گی سکول پنچائت کی امارتیں اور آنگنواری کیندر کا اس میں استعمال کوویٹ ٹکا کرن کے لیے کیا جا سکتا ہے ویکسین سے جڑے پورے ابھیان کا زمہ نیشنل ایکسپرٹ گروپ کو دیا گیا ہے جس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، کین سرکار کے سمبندت منترالیو اور ویبھاؤو کے عدی کاری ہیں پرتیک زون کے حساب سے راجے سرکاروں کے بھی پتی نہیں دی ہیں یہ نیشنل ایکسپرٹ گروپ راجے سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے راشتری اور اسطحانیے ہر ضرورت کے مطابق فیصلے نیشنل ایکسپرٹ گروپ دورہ ساموہک طور پر لیے جائیں گے کل ملا کر اگلے کچھ ہفتوں میں ویکسین آ جائے گی اور اگلے چھ سات مہینے میں سب سے پہلے پروائیٹی گروپس کے قریب تیس کروڑ لوگوں کو لگائی جائے گی عام لوگوں کا نمبر اس کے بعد آئے گا لیکن ویکسین کو لے کر تمہام طرح کے سوال ابھی بھی من میں ہے اور ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے دلی میں ایمز کے کمیونٹی میڈیسن کے پروفیسر اور جانے ماں نے ڈاکٹر پونیت مشرا سے بات کی سرکار میں بہت ہی انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے ویچار منتھن چللا کہ اتنی بڑی جنسنکھیا کو کیسے دیں گے تو ابھی تک جہاں تک پرتیس ہوتا ہے کہ سائد جیسا پہلے بتایا بھی تھا کہ ایسے بوتھ بنائے جائیں گے ایسے جگہ بنائی جائیں گی جہاں پر ان کو ویکسین دی جا سکے تو مجھے لگتا ہے اس پرکار سے بوتھ کے طور پورے کارکرم کو دینا سمبھب کیا جائے گا ابھی تک ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ ٹیسٹ کر کے لگائیں گے کیونکہ اگر ہم ٹیسٹ کر کے لگانے چلیں گے تو ایک وہ بڑی ہی جتل پرکریا ہوگی اور اتنا لمبے اتنے سارے لوگوں کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے اور ان کو اس پرکریا میں لانے کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرہ اسٹاف کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آر لیڈی جب ہم ویکسین کا کارکرم شروع کریں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے پرسکشت اسٹاف کی ضرورت پڑے گی جو کی ویکسینیشن کا کارکرم بھارت میں چلا سکے تو مجھے ابھی تک ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹنگ کے اس سے پہلے اوشکتہ پڑے گی آپجر ویسن میں ہم یوزلی جب ٹرائل کے فیز میں چل رہے ہوتے ہیں تب ہم ان کو آپجر ویسن کے لیے کہتے ہیں جب ایک بار ویکسین لیسنس ہو جاتی ہے اس کے بعد سامنیتہ ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جیسا کہ کسی بھی چکتسہ کے دوران ہوتا ہے کسی بھی دوائی کے دوران ہوتا ہے ہم جب ہی بھی کوئی بھی دوائی دیتے ہیں کوئی بھی ویکسین دیتے ہیں تو ان ویکٹیوں کو بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو ایسا کوئی ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہم امید نہیں کرتے ہیں مان لیجائے جیرو سے زیادہ بخار آ جائے ایسے کوئی بھی لکشان آ جائے تو ان کو ہم جرور کہتے ہیں کہ آپ چکتسک سے سمپرک کریں اور وہی سارے پریکوسنس اس ویکسین کے لیے بھی لیے جائیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ویکسین لگانے کے بعد کوئی بھی کھانے پینے کی اتحادت نہیں پڑے گی جو کسی بھی ویکٹی کی سامنے ڈائیٹ ہے جو بھی سامنے بھوجن کرتے ہیں اس وزن کو وہ کانٹینیو کر سکتے ہیں کچھ سمجھ تک ماسک یوں پہننا پڑے گا سارے پریکوسنس بھی رکھنے پڑیں گے اس کے دو کاران ہیں کیونکہ ایک تم ساری آوادی کو ایک ساتھ نہیں لگانے والے ہیں دوسرا اس کی افیکیسی ہنڈیٹ پرشنٹ نہیں ہے ہمیں نئی معلوم ہے کہ لگنے کے بعد افیکیسی سکسٹی پرشنٹ والی ویکسین لگا رہا ہے نائنٹی فائی پرشنٹ کی ہے اور ہر آدمی میں الگ لگ طریقے سے ویکسین کا تھوڑا سا باڈی میں ایفیکٹ رہتا ہے جو بھی پریکوسنس ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں سارے کچھ سمجھ تک لیے جاری رکھنے رہیں گے سارف ٹی وی نائن بھارت ورش پار